آج ہم سٹیڈی کریں گے ہیلس کومیٹ کے بارے میں اور اگر ہم اپنے ٹائٹل میں ورڈ کومیٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے کہ ہماری زمین ہے چاند ہے جو کہ خلا میں موجود ہیں اس طرح سے خلا میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس میں سے ایک ہے کومیٹ کومیٹ جو ہی وہ بول کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ بول کس کی ہوتی ہے آئیس کی یعنی کہ برف کی اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں موجود ہوتی ہے دست اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا موجود ہیں ایک ٹیل کی طرح کا ایک دم کی طرح کا سٹرکچر ہے اور یہ جو کومیٹ ہے یہ سورج کے گرد کھومتا ہے اب اگر ہم ہیلے کومیٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کومیٹ جو کہ بہت بار آسمان میں دیکھا گیا ہے اس کا نام جو ہے وہ ہے ہیلے کومیٹ اب اس کا نام ہیلے کومیٹ کیوں ہے تو اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ فرس ٹائم ایک انگلیش ایسٹرانومر جس کا نام تھا ہیلے اس نے سکسٹین ایٹی ٹو میں پہلی بار اس کومیٹ کو دیکھا تھا اس سائنٹسٹ کے نام کے اوپر اس کومیٹ کو ہیلے کومیٹ کہا جاتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم کہہ رہی ہیں کہ اسے جو ہے وہ آسمان میں بار بار دیکھا جاتا ہے تو کتنے عرصے بعد اس آسمان میں دیکھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹس یعنی کہ دو ہزار باسٹھ میں اب ہیلے کومٹ جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کس طرح کا نظر آتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ستارہ جو ہے وہ لائٹ پھیلا رہا ہو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہیلے کومٹ جب گزرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک دم سے نظر آتی ہے جو بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیں دن کے ٹائم بھی نظر آتا ہے اور یہ کافی دن تک نظر آتا ہے اب یہ جو ڈیفرنٹ گیسز جو اس کے پاس سے نکل رہی ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ گیسز جو یہاں سے نکلتی ہیں ان گیسز کی وجہ سے لگتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے تیل موجود ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائٹرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لائنگ دیکھئے ہمیں بتا رہی ہے کہ جو کومیٹ کا پاتھ ہے یعنی کومیٹ کا جو راستہ ہے جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ اس راستے کو کہا جاتا ہے اس طرح کا جو ہے اسے کہا جاتا ہے الیپٹیکل پاتھ یہاں پر موجود ہے سن یعنی کہ سورج اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورج کے پاس سے گزرتا ہے کیونکہ ہماری زمین وہ سورج کے گرد کھم دی ہے تو اب جب یہ یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اس والے ایریا میں سے جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ یہاں سے گزرتا ہے تو تب ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ تب یہ ہماری زمین کے پاس سے بھی گزرتا ہے یعنی کہ اس کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ اسے زمین سے دیکھا جا سکے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان میں جو ہے وہ کوئی ستارہ روشنی پھیلا رہا ہو اور وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دن کے ٹائم بھی نظر آتی ہے اور وہ کافی دن تک نظر آتی ہے تو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جو کومیٹ ہے جسے کہ ہم زمین سے دیکھ سکتے ہیں 76 years کے بعد یعنی کہ 76 سال کے بعد اسے کہا جاتا ہے ہیلے کومیٹ جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا